ہیلو مائی آل ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوگے سب رنس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کوکنگ کا جو اچین اتحاس ہے اور کیسے اس کا ایولیوشن ہوا سامنے کے ساتھ اس کے بارے میں جانیں گے سب پلیز میرے ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو میں اور پیوڈیو کو پورا انتک دیکھئے آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو انجوائی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انجوائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سیکھیں گے بھی سو پلیز چلیے دنہ کسی دیر کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستوں سب سے پہلی بات تو جو یہ کھانا پکانے کا جو ایک لمبا اور سمرد اتحاس ہے جو کی ہزاروں سال پہلے کا ہے اور یہاں سمیں کے ساتھ مہتپون روپ سے وکسپ بھی ہوا ہے کھانا پکانے کا سب سے پہلا جو طریقہ سموت جو کی ہم کھلی رہو پہ یعنی ہم کھلے آگ میں کھانے کو بھونتے تھے اور اسی طرح سے ہم اس کو بنا کے کھاتے تھے جو ہمارے شروعاتی جو پوروز جو کی تھے وہ ڈیڑھ ملین سال پہلے ایسا وہ کیا کرتے تھے لیکن پھر جو سمیں کے ساتھ منوشیہ وکسپ ہوتا گیا اور اس نے جو کھانا پکانے کے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں اس کو وکسپ کرنا شروع کر دیا جیسے کی اس میں کچھ جو مین ٹیکنیکس ہیں کھانا پکانے کی جو کی آج ہم گھروں میں یوز بھی کرتے ہیں جیسے کی بوائلنگ، فرائنگ اور پکانا یعنی کی کڑھائی میں پکانا تو اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کی شروعات ہوئیں جب انسان تھوڑا سا وکسپ ہوئے تو تو اس کی علاوہ گائز اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو کھانے کی جو ٹیکنیکس کھلا ہے جیسے کی مصر، گریس، روم جو کی پراشین سبتاؤں میں سے ایک مانے جاتے ہیں کھانا پکانے کوئی ایک ٹیکنیک یا پھر کلا کے روپ میں دیکھتے تھے اور روائلٹی اور انہی مہتپون لوگوں کے لیے بسترت بوجن تیار کیا جاتا تھا یعنی کہ اس ٹائم پہ آپ نے مستر کا ہسٹری اور گریس، روم کی جیسے ہسٹری پڑھی ہوگی تو اس میں جو اسپیشل لوگ سوتے تھے اسپیشل پیوپل سوتے تھے جن کو کی آنر دینے کے لیے ان کے سامنے الگ الگ طرح کی ڈشیز کو بنا کے پریزنٹ کیا جاتا تھا ان کو روائلٹی پروائیٹ کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے جو کھانا ہے انسان کی جو روائلٹی ہے اس کو پروائیٹ کرنے میں کتنا ہیلپ کرتا ہے تو یوروپ میں جو کوکنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو کوکنگ ہے اس کا ادھر بکسیت ہوا جیسے کی سٹو، سوپ اور بنا ہوا ماس یا پہ جسے آپ سٹیک بھی کہہ سکتے ہو اس طرح کی جو کوکنگ ہے اس کا وہاں پہ آبشکار ہوا اور اس کے بعد جیسے کی آپ جانتے ہو کہ سمیں کے ساتھ ایولیوشن ہوتا ہے بدلاؤ آتے ہیں تو اسی طرح سے سمیں کے ساتھ اس کوکنگ کی جو کلہ ہے اس میں بھی کافی سارے چینجز آئے اور جب لوگوں نے نئی نئی چیزوں کے بارے میں جانا اور اس کے بارے میں سیکھا تو انہوں نے پھر اس کو اور زیادہ ایول کر کے کئی ساری نئی نئی ٹیکنیکس اور نئے نئے طریقے خوج ہیں نئے نئے جو انگیڈینٹس ہوتے ہیں مسالے ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے خوجا جو کی آج کے ٹائم میں ہم بڑے ایزیلی ہم یوز کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ جو یہ سب چیزیں ہیں اس ٹائم پر کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی یا پھر جب اس کا لوگوں نے اس کا فرس ٹائم جب اس کو کھوجا اور اس کا یوز کیا تو انہیں سب چیزیں اس کے علاوہ جیسے ہی آپ آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں جو پیکٹ فوڈز ہوتے ہیں جو کی آج ہر جگہ ایزیلی مل جاتا ہے اور جو نورمال فوڈ کے علاوہ جو پیکٹ فوڈز ہے اس کی پڑے آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس کی جو شروعات کب ہوئی تھی کیا آپ جانتے ہو اس کی جو شروعات ہوئی تھی بہت ہوئی تھی اٹھاروے سے انیسوے شتابدی میں اس کی شروعات ہو چکی تھی کہ جب کھانے کو پیکٹ فارم میں بنانا شروع کیا اس لیے ہوا تھا کیونکہ نورمل جو کھانا ہوتا ہے وہ ہم ایک دن سے یا دو دن سے زیادہ اس کو ہم ایسے باہر نہیں رکھ سکتے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے جو پیکٹ فوڈ ہے پروسیس فوڈ ہے اس کا انہوں نے نرمال کیا جس کو ہم لمبے سمیہ تک کیری کر سکتے ہیں اور وہ خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور اسی ٹائم پہ جو فریج ہے ریفریج جیریٹر ہے اس کا بھی آوشکار ہوا جس تھی کہ ہم کھانے کو ادھک سمیہ تک سٹور کر کے بھی ہم رکھ سکتے ہیں جس تھی کہ جو یہ خاد جو یہ فوڈ انڈسٹری میں بہت زیادہ ایک بڑا ریولیشن پہ ہوگا کیسے جو پیکٹ فوڈ ہے اس کی شروعات ہوئی اور جو کھانے کو سٹور کرنے کی جو شروعات ہے وہ کب سے ہوئی تو اگر اس سے آپ کو کچھ نولیجیبل جانکاری ملی ہے تو پلیز ایک لائک کر دینا اور چینل پر نہیں ہوتا تو چینل کو سسکرائب بھی کر دینا لیکن ہم نے کافی زیادہ ہیلپ ہوگی اور اس کے علاوہ جو آج کے جو جنریشن ہے جس کا سب سے جو فیوریٹ فوڈ ہے جو کی ہے ہمارا فاس فوڈ بھی ہے یا جیسے ہم جنگ فوڈ بھی کہہ سکتے کساب سے بہت زیادہ unhealthy ہوتے ہیں لیکن جو یہ بیسی شتابدی میں جب اس کی شروعات ہوئی تو اس سے لوگ کا جو کھانا پکانے میں جو لمبا سمیہ لگتا تھا وہ سمیہ کافی کم ہو گیا کیونکہ آپ جانتے کھانا ہے اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے جو یہ فاس فوڈ ٹیکنیک جو فرائنگ ٹیکنیک ہے تو یہ کافی زیادہ ہیلپپول ہو گئی لیکن جو اس میں کھانا ٹیسٹیز ہوتا ہے بہت وہ آپ کو ہیلتی پروائیڈ نہیں ہو پاتا ہے وہ ہیلتی نہیں ہوتا ہے تو اس بات کا بھی دیان رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیزوں سمیہ کے ساتھ اس میں بدلاؤ آتے رہتے ہیں نئی چیزیں آتی رہتی ہیں جو نئی چیزیں آئی ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہیں پھر نئی چیزیں آتی ہیں تو اسی طرح سے ابھی جو present time میں جو new techniques جو چل رہی ہیں جو کی بہت زیادہ trending میں بھی ہے جو کی آپ کا gastronomy and gastronomy source ویڈے and molecular gastronomy یہ جو techniques ہیں present time کی جو latest technique ہے جس میں divide کیا ہوا ہے جو کی first part ہے ہمارا art جو کی ہمارا techniques بھی کہہ سکتے ہیں and second part ہے وہ ہے ہمارا science یعنی art اور science کے mixture کو اگر ہم ملا دیں تو وہ ہوتی ہے cooking guys and اس کے علاوہ دنیا بھر میں present time countless type cuisines ہیں اور بھی نئی نئی طریقے جو styles ہیں وہ explore چکی ہیں آگے بھی ہوتی رہیں گی تو یہ تھی چھوٹی سی brief history of cooking so video پسند آیا تو like and subscribe and and جو میں نے نئی technique بتائیے last gastronomy and video source تو اس کے بارے میں جان چاہتے ہو اس کے لیے میں آپ کو separate video بتا دوں کہ یہ کیا ہے تو تک لیے goodbye خیال رکھئے